کہ آقب جعوید آئے دن انڈیا کے اوپر اس کو بکواس کرنے کا بڑا شوک ہے مطلب جہاں دیکھو یہ انڈیا کو جو ہے وہ ٹرول کرتا رہتا ہے کسی انٹرویو میں سے پوچھ لو انڈیا پاکستان کے اشیاء کپ کے میچ کے بارے میں یہ ورلڈ کپ کے میچ کے بارے میں تو انڈیا کو نیچے اس کو کرنے کا بڑا شوک ہے آقب جعوید آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چولیں مارنے کے لیے اس بندے کو چھوڑے نہ اگر تو یہ آپ کو دو منٹ میں جب آپ پچاس چول مار کے دے دے گا اور یہ بندہ اتنا سلفش بندہ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں یہ بندہ سمجھتا ہے پاکستان کی ٹیم اس کے باپ کی ٹیم ہے یا پاکستان کی ٹیم اس نے خرید لی ہے آج بھی اس سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا انڈیا اور پاکستان کے بارے میں اور میچز کے بارے میں پوچھا گیا اس نے مطلب انڈیا کی کھل کے وقت جانا کہ بیستی کی ہے مطلب اس نے میں آپ کو اگر آسان لفظوں میں بتاؤں نا تو اس بندے نے یہ بتایا کہ انڈیا پاکستان کی آگے اس ٹائم کچھ بھی نہیں ہے جہن دوستو ہماری ایک اور نئی ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے بھارتی فینس کو اب چودہ اکتوبر کے دن کا بے سبری سے انتظار ہے اور ہو بھی کیوں نہ بھلا اس دن بھارت اور پاکستان کے بیچ ون ڈے وشو کپ کا کاٹے دار مقابلہ کھیل جائے گا ورلڈ کپ دوہزار تیس کے آگاز میں اب چھپن دن باقی رہتے ہیں حال ہی میں آئی سی سی نے ون ڈے وشو کپ کے نو میچوں کے شیڈیول میں بدلاب کیا تھا جس کے بعد بھارت پاکستان کے میچ کی تاریخ پک کی ہو چکی ہے اس میچ کے لیے پورا محول بھی بن چکا ہے اور زبانی جنگ کی شروعات ہو چکی ہے حال ہی میں پورا پاکستانی کرکیٹر آقیب جاوید نے ایک ویب سائٹ سے بات چیت کے دوران ایک بڑا دعویٰ ٹھوکا ہے انہوں نے اپنے بیان میں بھارتی ٹیم کی دو کمزوریوں کو جاگر کیا ہے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پاکستان سے بھارت میچ ہار جائے گا دراصل پاکستان ٹیم کے پورا کرکیٹر آقیب جاوید اکثر اپنے بیانوں کے لیے سرکھیوں میں رہتے ہیں پورا تیز گینباز آقیب جاوید نے ورلڈ کپ دوہزار تیس سے پہلے اپنے ایک بیان سے ہر کسی کو حیران کر دیا ہے جاوید نے بھارت پاکستان کے میچ کو لے کر کہا کہ پاکستان کی ٹیم بھارت میں جا کر ویشو کپ کے میچ میں بھارت کو ہرانے کا دم کھم رکھتی ہے انہوں نے پاکستان ٹیم کو بھارتی ٹیم سے بہتر بتایا ہے جاوید نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی ٹیم سنتولت ہے اور کھلاریوں کی عمر کا گراف کافی بہتر ہے بھارت کے پاس بڑے نام کے کھلاری ہیں لیکن زیادہ تر کھلاری آؤٹ آف فارم اور فٹنس سے جوج رہے ہیں انہوں نے ساتھ یہ دعویٰ ٹھوکا ہے کہ بابر آزم کی ٹیم کے جیتنے کی سمبابنہ زیادہ ہے انہوں نے آگے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے پاس بھارت میں ٹیم انڈیا کو ہرانے کا شاندار موقع ہے پاکستان کے پاس شاہین آفریدی، ہاریس روف، نسیم شاہ جیسے تیز گینباز ہیں آقیب جعوید کے اس بیان پر پاکستانی میڈیا کا کیا کہنا ہے آئیے دیکھتے ہیں آسان لفظوں میں اس نے یہ بتایا ہے پھر اس نے کمپیریزن پہ آگیا جی ہماری بالنگ لائن آپ دیکھ لو جی ہماری بالنگ لائن آپ انڈیا سے ہزار گناہ بہتر ہے اس پنڈی بارٹمنٹ میں انڈیا ہمارے قریب بھی نہیں آتا بیٹنگ میں ہمارے پاس ورلڈ کلاس پلے رہا ہے اس ٹائم ٹاپ ٹین رینکن سے دیکھ لو انڈیا کے پاس کوئی بھی نہیں ہے بھائی جان بات پتہ ہے کہ آ جاتی ہے یہ سب کو پتہ ہے یہ ہر چھوٹے سے چھوٹے اس فین کو پتہ ہے جو بیرارٹ کولی کو جانتا ہے یہ ہر اس بندے کو پتہ ہے جو انڈیا پاکستان کی کرکٹ کو شروع سے دیکھتا آ رہا ہے کہ پاکستان کی وہ کہتا ہے کہ شلوار کا نارا کھل جاتا ہے انڈیا کے آگے آگے جب پاکستان کرکٹ ٹیم کھیلتی ہے نے انڈیا کے گینز تاب ان کو نہیں سمجھ جاتی تاب ان کی چھلوال کا ناڑا کھل جاتا ہے اور یہ ایزیلی میں دیکھے آ جاتے ہیں ابھی ریسن پاس جو میٹ گجرہ ورلڈ کپ کا اکتیس پہ چار اڑتے انڈیا کے آپ کے پادر صاحب آئے ویرات کولی اور اس سے نکال کے وہ میچ لیے گئے تھے کہ آپ خود بھی دیکھ رہے تھے کم از کم ایک پرفیشنل بندے کو اس طرح کی بکواس نہیں کرنی چاہیے ٹی وی کو پر بیٹھ کے پھر لوگ مجھے آگے کرتے ہو گالیاں دیتے ہو کہ تُو یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے اب آپ مجھے بتاؤ آپ سے ایک انٹرو میں سوال پوچھا گیا ہے انڈیا اور پاکستان کا میں جیشیا کب کا پھر انڈیا میں پاکستان نے کھن لیں جانا ہے تو پاکستان پریشر ہنڈل کر پائے گا یہ نہیں کر پائے گا بیسیلی قویشن یہ تھا اس بندے نے یہ والا سوال کیا ہے جو آنسر دیا ہے کہ جی انڈیا اگر اپنے ہوم گراؤنڈ کی آگے کھیلے گا تو انڈیا کا جو ہوم گراؤنڈ ہے اس میں ایک لاکھ اور بیس ہزار سے باو لوگ بیٹھتے ہیں اگر انڈیا ادھر ہار گیا تو انڈیا پلیئروں کو زیادہ بیسی ہوگی پاکستانی جو پلیئر ہیں وہ کراؤنے آپ کو زیادہ انٹرٹین کرتے ہیں ہاں میں نے دیکھا ہوا ہے مجھے بتا دو اس ٹائم اس ٹائم پاکستان ٹیم میں جن لوگوں کو آپ اٹھاتے ہو جن لوگوں کو آپ ابو بنائے پھرتے ہو اپنے انہوں نے پاکستان کو کون سا ٹائٹل جتوا کے دیا ہے شاہین افریدی بالر بڑا بنتا پھرتا ہے نا شاہین افریدی شاہین افریدی نے پاکستان کو مین مین جگہ کے اوپر آ کے اس نے ایل لگوائے ہیں وہ اسفیلیا والا سمی فائنل دیکھ لو وہ انڈیا والا میائی دیکھ لو ہاریس راؤب کو بڑا اپنے جی ٹیپیا بنائے ہوئے جی وہ ایک سو پچاسی کی بال کرتا ہے اس کنجر نے ویرات کولی سے جو دو چھکے کھایا تھے سامنے اس کو کوئی نہیں جانتا وہ کنگ کولی تھا وہ کچھ بھی کار سکتا ہے لیکن ہاریس راؤب کی وہ اس پرفارمس کو تو آپ بھول گیا بابر آزم وہ بڑا جی بابر آزم کا بڑا کنگ بنائے پھرتے ہو بابر آزم میجر ایمنٹس میں فلاپ ہوتا ہے آگے اس یہ بات نہیں کیا آپ نے آپ نے رد یہ بات کہتے ہیں کہ انڈیا کے پاس ورلڈ گلاس پیر نہیں ہے وہ آپ گمپو جو ہے ورلڈ گلاس نہیں ہے وہ ورلڈ گلاس نہیں ہے وہ لیجنڈ ہے کرکٹ کا وہ کرکٹ کا لیجنڈ بند ہے اس کے آگے یہ جتنے بھی تیتر بیتر ہے نا بابر آزم یہ ٹائپ کے یہ نہیں چلیں گے ہاریس راؤب کو جس طرح ویرات کولی نے دوتا لگایا تھا نا اس بار پھر لگے گا شاہین افریدی کو میں کہتا ہوں شاہین افریدی شاہین افریدی کو 2019 2018 کے ایشیا کپ میں 2022 کے ورلڈ کپ میں پڑی ہیا مار اور 2021 میں بھی شاہین افریدی کو بھائی جان بھی دو وکٹیں گر گئی تھی دو وکٹیں گر گئی تھی شاہین افریدی کو کنگ کولی نے آتے ساتھ سامنے باہر نکل کے چھکا مارا تھا تو کنگ کولی کو بھول گئی ہو بھائی جان پھر اوپر صاحب یہ باتیں کھا رہے ہو کہ انڈیا کی ساتھ تو بھی اگر دیکھا جائے تو آقب جعوید نے جو ایک جو چول ماری ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ آقب جعوید نے کیا بولا اور اس بندے کو مسئلہ کیا ہے یہ اپنے آپ کو کتنی بڑی توپ سمجھ رہا ہے بھائی اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے پھر جو ہے وہ ساتھ میں اسٹریلیا کے ایک لیجنڈ نے جو آپ ورلڈ کپ کو لے کے انڈیا اور پاکستان کی ٹیموں کے حوالے سے بات کیا ہے ان کا کیا کہنا ہے اس پہ بات کریں گے ساتھ میں عمران حان صاحب 1992 ورلڈ کپ کے ہیرو اس ٹائم جیل میں ہیں ان کے حوالے سے بھی کچھ اپ ڈیٹ آ رہی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکیں تو جناب سب سے پہلے بات کریں گے ہاردک پانڈیا کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ جو لاسٹ ٹی ٹونٹی میچ کھلا گیا ویسٹرن ڈیز اور انڈیا کے درمیان میں اور انڈیا کی ٹیم نے جیتا تھا وہ میچ تلک ورما اور سوریا کمار یادو کی بڑی زبردست بیٹنگ ہوئی تھی اس میچ میں اور اس میچ میں جب میچ فینش کرنے کی باری آئی تو گیارہ بالوں کے اوپر دو سکور چاہیے تھے تلک ورما جو آہو سٹرائک پہ تھے ٹھیک ہے دو نیبل کے تین چاہیے تھے اور تلک ورما جو آہو سٹرائک کے اوپر تھے اور ہاردک پانڈیا کی وائس آتی ہے وہاں بس ٹرمپ مائک پہ وہ جو آہو کہہ رہے ہوتے ہیں تلک ورما کو کہ تم نے جلدی نہیں کرنی تو یہ تھا پاکستانی میڈیا کا ریاکشن آقیب جاوید کے اس بیان کو لے کر آپ کی رائے میں اس بار ورلڈ کپ جیتنے کے لیے کون سی ٹیم سب سے مضبوط ہے کومنٹ کر کے ضرور لکھیں ملیں گے آپ کو ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند